اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُتِیُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ عَامَالِكُمْ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّا لَمْ يَرْتَعْبُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ السَّوَادِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ میں نے آپ کے سامنے سورة الحجرات کی دو آیات آیت نمبر چودہ اور آیت نمبر پندرہ اس کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کو جو ہے کہ بدوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے قَالَدِ الْعَرَابُ آمَنَّا کلمٹیکلی بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں قَالَدْ مُونَسْ قَسِقَہ استعمال ہوئے اس لیے کہ آگے آپ کا فائل جو ہے وہ آقل کی جمعہ مقصر ہے اور جب آپ کا فائل آقل کی جمعہ مقصر ہوتا ہے تو اس وقت چائز ہے آپ فیل کو مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مُونَسْ بھی استعمال کر سکتے ہیں قَالَدِ الْعَرَابُ آمَنَّا بابِ فَالَقَ جَمْمُتَقْلِمْ قَسِقَہ آمَنَّا کُل آپ کہہ دیجئے انشاءاللہ اس کا آغاز آج سے ہو جائے گا ہمارا فیل امر کا لَمْ تُؤْمِنُو تم ہرگز ایمان نہیں لائے وَلَاكِنْ قُولُ أَسْلَمْنَا کیوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِنْ تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے لَا يَلِتْكُمْ مِنْ آمَالِكُمْ شَيْعَا تو وہ تمہارے آمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بدووں کے ایمان کی نفی کی گئی انہیں کہا گیا کہ ایمان نہیں بھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے پھر جو سوال پیدا ہوتا ہے ایمان ہے کیا اس کو اگلی آیت میں ڈیفائن کیا گیا ہے یقیناً مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے یہ ان کے عقیدے سے متعلق اور عمل میں ان کے کیا جیس ہوگی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا یہ عمل میں ہوگا تو یہ ہے سچے یعنی اپنے دعوے ایمانی میں سچے ان آیات میں آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ میں نے تجمع میں جو ہرگز نہیں کا محوم ادا کی ہے یہ صرف اس بات میں بزن پیدا کرنے کیلئے نہیں بلکہ گرمیٹیکلی بھی آپ کو آج انشاءاللہ ملے گا ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے مزارے کے توہی اور آگ یعنی فیل مزارے جو ہے وہ اپنی شکلیں مزید تبدیل کرتا ہے مزارے خفیف بھی ہوتا ہے اور اخف بھی ہوتا ہے مزارے خفیف کچھ حروف کی وجہ سے ہوتا ہے ان حروف کو کل ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم انشاءاللہ مزارے اخف پڑھیں گے اور وہ حروف جاننے کوشش کریں گے جو مزارے کو اخف کریں گے کل آپ نے دیکھا تھا کہ ہرگز نہیں کا مفہوم ہمارے سامنے آیا تھا ایک حرف لن کے ساتھ لیکن وہ ہرگز نہیں مخصوص تھا مستقبل کے ساتھ یعنی ہرگز نہیں کرے گا مستقبل کے ساتھ نفی زوردار نفی لیکن یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لم تؤمنو تم ہرگز امان نہیں لائے یہ مستقبل نہیں بلکہ ماضی میں ذکر کیا گیا ہے تو انشاءاللہ ایک تو اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ لم حرف جو ہے یہ وہ ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کر رہا ہے آج ہم اس کو باقیدہ قواعد کے طرح دیکھتے ہیں تو ہمارا فیلمزارے جو ہے وہ جب خفیف ہوتا ہے تو فیلمزارے کی گردان کے جو ہم نے تین سیغے کیے تھے تین قسم کے سیغوں میں اس سے تقسیم کیا تھا ان تینوں سیغوں کو اپنے سامنے ذہن میں تعدہ کر لیں میں آپ کے سامنے بورٹ پر پھر آتا ہوں وہ پہلی قسم کی سیغے ہمارے دوسری قسم کی سیغے اور تیسری قسم کی سیغے مضارے جب خفیف ہوا تھا کل تو آپ نے نوٹ کیا تھا جو پہلی قسم کی سیغے تھے جن پر آپ لام کلمہ پر پیش دیکھ رہے ہیں وہاں پر پیش کی جگہ پر زبر آگئی تھی دوسری قسم کے سیغوں میں سب میں نون آتا ہے جب وہ خفیف ہوا تھا تو نون ڈراب ہو گیا تھا تیسری قسم کے سیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی تو یہ مضارے خفیف ہوا تھا اور ہم نے کل حروف پڑھے تھے لان ان کئی ازن اور پھر دو مزید حروف پڑھے تھے حتیٰ اور لامے گئی یہ فیل مضارے کو خفیف کرتے ہیں اس کی مختلف پرانے کے ایکزمپلز ہوئے ہم نے دیکھی تھی آج ہم مضارے خف پڑھیں گے انشاءاللہ مضارے جب خف ہوگا تو ان تین قسم کے سیغوں میں تبدیلی کے آئے گی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں جو پہلی قسم کے سیغ ہیں آپ کے پاس یفعلو تفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو ان میں لام کلمہ پر جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے اس کی جگہ پر علامت سکون آ جائے گی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یہ آپ کا مضارے اخف ہو گیا دوسری قسم کے سیغوں میں بالکل خفیف کی طرح نون ڈروپ ہو جائے گا پھر یہاں پر ایک علف آ گیا یہاں پر بھی علف آ گیا اور اس شعہ کو پھر ہم نے کھول کے لکھ دیا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مضارے خفیف اور مضارے اخف دونوں شپلنگ جیسی ہو گئی تو آپ کو حرف پچھنا والا جو ہے وہ بتائے گا کہ مضارے خفیف استعمال ہوئے یا اخف استعمال ہوئے انشاءاللہ اس کے ایک عادی ایکزمپل میں آج آپ کے سامنے بیکھوں گا تو دوسری قسم کے سیغوں سے نون ڈروپ ہو گیا جو تیسری قسم کے سیغ ہیں ان میں پھر مضارے خفیف کی طرح کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو تیسری قسم کے سیغ ہیں پھر مضارے کی گردان کے وہ نارمل مضارے خفیف اور اخف تینوں صورتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتے ہیں بلکل آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے اسم کی تین حالتیں پڑی تھیں وہ جو مبنی اسما تھے وہ تینوں عرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتے تھے تو بلکل اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی دوسری قسم کے سیغ ہیں اس میں آپ کا نارمل مضارے میں نون آتا ہے جبکہ مضارے خفیف اور مضارے اخف میں نون نہیں آتا یعنی اس طرح دو شکلیں بن گئی اس کی بلکل اسی طرح جس طرح غیر منصر فسمات جو ہیں وہ دو شکلیں افتیار کرتے تھے پھر پہلی قسم کے سی جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ نارمل مظاہرے میں اس پر لام کلمہ پر پیش آتی تھی خفیف ہوا تو لام کلمہ پر زبر آگئی اور اخف ہوا تو لام کلمہ پر علامت سکون آگئی تو بلکل اسی طرح جس طرح ہمارے منصر فسمات ہیں ان کی حالت رفع نصب اور جر تینوں حالتوں میں مختلف شکل تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مظاہرے اخف ہوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا تھا کل کچھ حروف مظاہرے پر داخل ہوئے تھے اور انہیں مظاہرے کو خفیف کیا تھا اسی طرح آج بھی ہم کچھ حروف کا مطالعہ کریں گے جو مظاہرے کو اخف کریں گے اس میں پہلا حرف جو ہمارے سامنے آئے گا وہ ہے لم لم بلکل اسی طرح جس طرح حرف لن کا استعمال ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ حرف لن کے اپنے کوئی معنی نہیں تھے لیکن جب وہ مظاہرے پر داخل ہوا تو دو طرح کی اس نے معنوی تبدیلی پیدا کی زوردار نفی پیدا کی اور مظاہرے کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دی ہے لم کے بھی اپنے کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب یہ مظاہرے پر داخل ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح دو طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے زوردار نفی پیدا کرتا ہے یہاں تک تو بلکل اس کے برابر بات چل رہی ہے لیکن دوسری بات جو ہے زمانے کے اعتبار سے یہ مظاہرے کو ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے لن زوردار نفی زمانہ مستقبل کے ساتھ لم زوردار نفی زمانہ ماضی کے ساتھ جیسے ایکزیمپلز میں آپ کو دیتا ہوں یفعلو کیا درجمہ ہوگا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا لا یفعلو وہ نہیں کرتا یا وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ سمپل مزارے کی نفی ہوئی ہے لن یفعلو وہ ہرگز نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا وہ ہرگز نہیں کرے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق اس میں اور آج ہم نے لم پڑھا ہے پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یفعلو سے پہلے جب لم داخل ہوگا تو پہلی قسم کیسی کی ہے اس میں علامت بسکون آجے گی لم یفعلو اس میں ہرگز نہیں کیا یا اس نے کیا ہی نہیں یعنی متلکا نفی ہوگی زمانہ ماضی اس نے ہرگز نہیں کیا اب دیکھیں ما فعلا اس نے نہیں کیا یہ سمپل نفی ہے آپ نے ماضی کے ساتھ اس کو ادا کیا ما فعلا اس نے نہیں کیا لیکن اگر آپ زوردہ نفی کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر مزارے سے پہلے آپ لم کو استعمال کریں گے لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں تو یہ پہلا حرف ہے جو مزارے کو اخف کرتا ہے یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے آپ کے جو مادے ہیں غیر سی افعال خاص طور پر اس کی میں ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں آپ کو قاہ واؤلام باب نصرہ سے استعمال ہوگا اس کا ماضی مزارے قوالا سے قالا اور پھر یکولو سے یکولو قالا یکولو اب یہ سیکھے جو ہے یکولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا اس نے کہا ہی نہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یکولو وہ کہتا ہے وہ کہے گا اس نے کہا ہی نہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس سے پہلے جب آپ حرف لم کا اضافہ کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا اس سے پہلے بھی ساکن ہے اور یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں پچھلے دنوں میں کہ جب بھی کسی جگہ پر دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ساکن کو ڈراب کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور زور پھر کس پر چلتا ہے کمزور پر اور کمزور کون ہے روح علت حرف علت جو ہے وہ کمزور ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ وہ اور ڈراب ہو جائے گا اور آپ کے سامنے آ جائے گا لم یکل اس نے کہا ہی نہیں اب میں نے کہا ہی نہیں یہ آپ صیحہ بنانا جاتے ہیں تو کیا بن جائے گا لم اکل لم اکل تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا کرتا بھیجا تھا اپنے بھائیوں کے ہاتھ پہ اور در حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی باپس آئی ہے تو اس وقت جو انہوں نے الفاظ کہے تھے قال آبوہم کہ لم اکل لکم لم اکل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اب یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ یہ زوردار نفیج و ایکسپریشن کو ظاہر کرنے کے لئے بھی آپ کے سامنے آئے گی کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تو لم اکل وہ باہر مدکلم کا سی کا ہے تو پوائنٹ ڈوٹ کرنے والا صرف یہ ہے کہ جب آپ کا غیر صحیح فعل اور اس میں خاص طور پر اجوف ایکسپل آپ کے سامنے آئی ہے اور ناکس بھی جب بھی یہ استعمال ہوں گے تو حرف علت ڈراؤپ ہو جاتا ہے ناکس کی ایکسپل بھی آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں میں مادہ ہے میرے پاس دیکھیں حمزہ تا یا ناکس پاس استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کا بنے گا اتایا یا تیو چینجز آئیں گی اس میں تو یہ بن گیا اتا یا تی اتا وہ آیا یا تی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آیا ہی نہیں ٹھیک آپ اس کا طرح مزارے سے پہلے آپ لم کا استعمال کریں گے اب لام کلمہ اس کو اپنے سکون والا کرنا ہے وہ پہلے ہی سکون والا ہے اسے مزید سکون والا کریں گے تو کیا ہوگا وہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو کیا بچے گا آپ کے پاس لم یا تی لم یا تی جب لائک آپ کے سامنے میں بولتا ہوں آپ کہتے ہیں زید آیا ہی نہیں اسی کو کر لیتا ہے وہ آیا ہی نہیں اس قطر جب یہ بنتا ہے اب صرف وہ کو ظاہر کر دیں تو لام یا تی اب میں اس کو مٹا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ یہ ڈراؤپ ہو گئی ہے اور پیچھے آپ کی صرف تاہی رہ گیا اور اس کو کھول کے ملے دوں گا لم یا تی زیدن اب میں کہنا چاہتا ہوں زید تمہارے پاس آیا ہی نہیں اب مفول میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کم کی ضمیر کہاں پر آئے گیا بتائیں فائل آپ کا ظاہر ہے مفول ضمیر ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا مفول کہاں لگتا ہے فیل کے ساتھ لگتا ہے یہ کیا بن جائے گا آپ کا یا تی کم زیدن اب اس کو سوالیہ بنا لیں علم یا تی کم زیدن کیا زید تمہارے پاس آیا ہی نہیں اب فائل چینج کر رہا ہوں میں صرف زید کی جگہ پر میں نظیر لگا رہا ہوں علم یا تی کم نظیرن کیا تمہارے پاس نظیر آیا ہی نہیں اب اگر نظیر اس میں علم ہے تو خاص نظیر ہو گیا لیکن اگر نظیر کے آپ بنیادی مانا لیں خبردار کرنے والا تو اس میں جس کا تجمع ہوگا کوئی خبردار کرنے والا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ ملک میں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو سَعَلَهُمْ خَزَانَةُوْا ان کے جہنم کے جو دروہ ہیں وہ اسے سوال کریں گے علم یا تی کم نظیرن کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا یعنی تم جو یہاں پہنچ گئے ہو تجھ سے تو یوں لگتا ہے جیسے تمہیں کسی نے خبردار کیا ہی نہیں تو کیا کہیں گے قَالُوا بَلَا کیوں نہیں قَدْ جَاءَنَا نَزِيرٌ ہمارے پاس آیا تو تھا ایک خبردار کرنے والا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ زوردار نفی آپ کو علم کے ساتھ ملے گی حمزہ میمون ماتا ہے میرے پاس باب افعال میں آمنہ یؤمنو آمنہ یؤمنو ایمانا اس سے آپ نے جمع مذکر حاضر کا سیخہ بنانا ہے جمع مذکر حاضر مزارے کا کیونکہ مزارے کی تقریب آپ پڑھ رہے ہیں تو فوکس مزارے پہ ہاں جی ماشاءالل بہت جائے تؤمنون تؤمنون ترجمہ کیا ہوگا تم ایمان لاتے ہو یا تم ایمان لاؤگے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایمان لائے ہی نہیں لم استعمال کریں گے آپ لم استعمال کریں گے تو کونسی قسم کسی ہے دوسری قسم کسی ہے دوسری قسم کسی ہے جب آخف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نون ڈراب ہو گیا اور ایک کلیف ایڈ ہو گیا لم تؤمنو تم ہر کے زیمان نہیں لائے تو ابھی جو آیات میں آپ کے سامنے اطلاوت کی ہیں سطح حجرات کی جو بدون نے کہا قالت العربو آمننا کہ ہم ایمان لائے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ہر کے زیمان نہیں لائے یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لی ہے کیوں کہ اچھا اب ایک چیز آپ نے دیکھی کہ یہ دوسری قسم کے جو سیکھے تھے اس میں آپ کا جو ہے خفیف اور اخف وہ ایک ہی شکل اختیار ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا خفیف ہے اور کون سا خف ہے اس کی ایکسیمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید سے ان لم تفعلو ولن تفعلو اب دیکھیں تفعلو تفعلو اصل میں تھا تفعلو نا لم کی وجہ سے ڈراب ہو گیا نون لن کی وجہ سے ڈراب ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کون سا ہے اخف یہ کون سا ہے خفیف ہے وہاں پہ الفاظ ہے نا ان سے کہیے کہ اگر تمہیں شک ہے ذرا سا بھی اس پہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو فاتو بی صورتیں مثلی ہی تو اس جیسی ایک صورت بھی جو ہے وہ بنا لاؤں اور پھر ساتھ چیل جائے گا کہتا ہے لن تفعلو اگر تم نے نا کیا ٹھیک ہے اگر تم نا کر سکے اور ساتھ بتا بھی دیا ولن تفعلو اور تم ہرگز نہیں کر سکو فتکو نار اللتی وقودو حناسو الحجارہ تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتر ہے جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر مزارے خفیف استعمال ہوئے اور کہاں پر مزارے اخف استعمال ہوئے دوسرا حرف جو مزارے کو اخف کرتا ہے وہ ہے لما لما ہم پڑھ چکے ہیں مازی کے ساتھ اس کا استعمال ہم نے دیکھا تھا اس کے معنی ہوتا ہے جب کے جب فلمہ دخلو پس جب وہ داخل ہوئے ٹھیک ہے فلمہ تجلہ ربوہو لجبل پس جب اس کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر تو لما کے بنیادی معنی ہوتا ہے جب مازی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن جب یہ مزارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی جب کے نہیں رہتے بلکہ ابھی تک نہیں کا مفہوم ہو جاتا ہے ابھی تک نہیں not yet یہ مفہوم دیتا ہے لما مزارے سے پہلے آئے گا تو مزارے کو اخف کرے گا اور اس میں تدیلی کے آئے گی معنی میں ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا ہو جائے گا جیسے آپ کہتے ہیں یفعلو وہ کرتا ہے وہ کرے گا ابھی ہم نے اس کے ایک سمپل دیکھئے لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے ابھی تک نہیں کیا تو لما استعمال کریں مزارے سے پہلے مزارے آپ کا اخف ہو جائے گا لما یفعل اس نے ابھی تک نہیں کیا یعنی نفی ہے ماضی میں نہ کرنے کی لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کر لے تو لما یفعل اس نے ابھی تک نہیں کیا زید ابھی تک نہیں گیا کیا ربی ہو سکتی اس کی آپ خیال سمپلی اس کو آپ پہلے رکھیں دیکھیں انشاءاللہ کیونکہ ہم جس سٹیج پر آپ ہیں اس وقت ہمارے سامنے عربی کہے گی تو آپ بہت سانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے جیسے یہ جو میں نے جملہ بولا ہے کہ زید ابھی تک نہیں گیا اگر میں عربی میں لکھوں تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ انشاءاللہ کر لیں گے لما یزہب زید 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 بات ہے جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا قواعد کو ذہن میں لانا پڑے گا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی لیکن الحمدللہ اس سٹیج پر آپ پہنچ چکے ہیں کہ ٹیکس لکھا ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لما یہاں پر مانا کیا ہے فیل چینج کر رہو داخل نہیں ہوا ذہن ابھی تک داخل نہیں ہوا ٹیک اچھا میں نے یہاں پہ فیل چینج کیا اب میں فائل چینج کر رہوں ذہن کی جگہ میں الولدوں استعمال کر رہوں کہ لڑکا ابھی تک داخل نہیں ہوا اب یہاں پر آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں ید خل میں لام ساکن ہے اور الولد کا لام بھی ساکن ہے تو کیا کریں گے ساکن ہر کو جب آکے ملاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں زیر دیتے ہیں تو یہ اس کی جگہ پر زیر آجے گی لما ید خل الولد لڑکا ابھی تک داخل نہیں ہوا ابھی تک داخل نہیں ہوا ہاں ہو سکتا ہے اب پھر فائل چینج کر رہوں میں کیا ترجمہ ہوگا ایمان ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی تک داخل نہیں ہوا ہاں پھر آگے جو ہے وہ جو بتایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کروگے تو تمہارے عمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ان تیسرا حرف ہے ہمارا جو مزارے کو اخف کرتا ہے ان ان کے مانا ہوتے ہیں اگر کے یہ حرف شرط ہے جو آپ اف اگر ایزی میں جانتے ہیں بلکل یہاں پر نون ہے وہاں پر فی ہے اف ان اگر ان تتیو اللہ و رسولہ تتیو دیکھتے ہیں تا و ان پہلے ہی بات آپ کے سامنے میں نگہر سے ہی فیل کر رکھ دیا ہے بابی فال بابی مزید انفیقہ کیا آپ نے کہاں نارم الماضی مزارے اطواء اور یتوئو اطواء یتوئو یہ نارمل بن گیا اب آپ اس میں عجوہ کے قواعد اپلائی کرتے ہیں حرف علت متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو جائے گا اگر پیچھے زبر ہو تو وہ علف میں چینج ہو جاتا ہے سمپل پیچھے ساکن ہو تو حرکت ٹرانسفر کر کے خود اس حرکت دیکھیں حرف علت متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے یہ پیچھے زیر ٹرانسفر کرے گا اور زیر کی موافق حرف میں یہاں میں چینج ہو جائے گا اتا یتیو اتا یتیو اطاعتن اطاعت کرنا تم اطاعت کرو گے سیخہ کیا بنے گا یعنی یہاں پہ کہہ لیں کہ جمع مذکر حاضر کسی کا بنانا ہے توتی اون اگر تم اطاعت کرو گے ان لگ جائے گا ان نے کیا کرنا ہے مذارع کو اخف کرنا ہے کونسی قسم کا سیخہ ہے دوسری قسم کا سیخہ نون ٹراب ہو جائے گا اور ایک علف ساتھ رہنگ ہوگی ٹھیک ہوگی ان تتیو اگر تم اطاعت کرو گے اب ظاہرات ہے کسی کی اطاعت کی جائے گی تو مفول کے طور پر آئے گا ان تتیو اللہ و رسولہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے لَا يَلِتْكُم مِّنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَ تو تمہارے آمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا یعنی ایمان جو ہے یہ یہاں پر پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی ان دو آیات سے کہ ایمان و اسلام میں فرق ہے یعنی ایمان واقعی پیدا ہو جائے اندر وہ بہت بڑی بات ہے ہاں کوشش انسان کرتا رہے اور اس کا حل بھی بتا دیا ہے اللہ اور اس کے وصول کی طاعت یہ کرتے رہو گے تو ایمان بھی پیدا ہوگا پلس اگر وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بہت محلی رحم کرنے والا ہے وہ تمہارے جو بھی عمالیں ان کو ضائع نہیں کرے گا ان میں کمی نہیں کرے گا تو ہمارا یہ ان حرف ہے ان شرطیاں اب یہاں پر ایک چیز ہم اور پڑھیں گے کیونکہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کا تعلق اس حصے کے ساتھ ہے تو یہاں پر ہمیں ایک جملہ شرطیاں جو ہے پڑھنا پڑے گا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ جو آپ عام طور پر پڑھتے ہیں جملہ شرطیاں کیا ہوتا ہے دیکھیں جملہ شرطیاں جس جملے میں شرط پائی جائے جیسے اگر تُو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا یہ آپ کا ایک جملہ شرطی ہے اور شرط جو عام طور پر مستقبل کے ساتھ ہی مقصود ہوتی ہے ماضی میں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر شرط کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اگر تُو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا پہلے سیمپل جملے پر غور کر لے اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو حصے آپ کے سامنے آ رہے ہیں ایک اگر تُو بیٹھے گا یہ حصہ جو ہے یہ شرط کہلاتا ہے اور دوسرے حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو میں بیٹھوں گا یہ حصہ جوابِ شرط یا اس کو جزا کہا جاتا ہے تو جملہ شرطیہ کے دو حصے ہمارے سامنے آگے ایک شرط ہے اور دوسرا جوابِ شرط یا جزا شرط اور جوابِ شرط اگر دونوں حصوں میں فیل مزارے استعمال ہو جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اگر کوئی ہٹا دیں جبا سیمپل جملہ آپ کے سامنے آئے گا تو بیٹھے گا اس کی عربی کر لے بیٹھنے کے لئے کیا مادہ استعمال ہوتا ہے جین لام سین باب کونسا استعمال ہوتا ہے زورا بھائی اذریبو تو جلسا یجلسو تو بیٹھے گا تجلسو تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا اس کو ٹانسل کرنے اجلسو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فیل مزارے ہیں اگر آپ کے جملہ شرطیہ میں دونوں فیل مزارے ہیں اور عام طور پیسے ہی ہوتا ہے شرط والا بھی اور جواب شرط والا بھی اور پھر آپ نے شرط بھی اگر کے لئے ان حرف کے ساتھ ہی استعمال کرنی ہے یعنی شرط کے لئے آپ نے لفظ لگانا بھی ان ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے علاوہ بھی شرط کے لئے کچھ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں ابھی کئی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا ان کے ساتھ اپنے شرط بھیان کرنی ہے تو ان کا ابھی کام فنکشن پڑ چکے ہیں کیا کہ اگر میں مزارے کو اخف کر دیتا ہے اس نے مزارے کو اخف کرنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا مہلی قسم کا سیجھ ہے ساکن آ گیا ان تجلس جو جواب شرط میں فیل مزارے ہے وہ آٹومیٹکلی اخف ہو جائے گا ان تجلس تو یہ اخف ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا اجلس ان تجلس اجلس یہ پورا آپ کا جملہ شرط یہ ہے جو میں آگوں کے اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا ان تجلس اجلس کلیر ہوگا اب دیکھیں تین الفاظ میں آپ کا یہ اردو کا جملہ جو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ الفاظ پر مشتمل ہے وہ عربی زبان میں تین الفاظ پر مکمل ہو گیا ان تجلس اجلس تو مارے گا اس کے لئے کیا ہوگی غربہ یادریبو سے سامنے رکھتے ہیں تدریبو تو مجھے مارے گا تدریبو نہیں میں ماروں گا ادریبو میں تجھے ماروں گا ادریبو یہ دو جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں سیمپل ٹھیک ہے اب ان دونوں جملوں میں جملہ شرطیہ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اگر تُو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا ٹھیک ہوگی سمجھا گی نا تو پہلا حساب کہی ہے آپ ان کے ساتھ شرط دیان کرنا چاہ رہے ہیں ان ان نے کیا کرنا ہے مزارے کو اخف کر دینا ہے کیا بن جا گا یہ ان تدریبنی اگر تُو مجھے مارے گا تو جوابِ شرط میں جو فیلم ہو جا رہے ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی اخف ہو جائے گا ادریب کا ان تدریبنی ادریب کا اگر تُو مجھے مارے گا تُو میں تجھے ماروں گا یہ جملہ شرطی ہے نا سا یا انسرو مادر تم سب مدد کرتے ہو یا کروگے کیا بنے گا تنسرونا ٹھیک ہے تم سب مدد کروگے تنسرونا تم سب اللہ کی مدد کروگے تنسرون اللہ ہاں مفہول آ گیا جملہ مکمل ہو گیا فیل فائل اور مفہول ٹھیک ہے وہ مدد کرے گا اس کے لئے بھی کیا ہوگی ینسرو ینسرو تمہاری مدد کرے گا ینسرو کم تمہاری تم سب کی تیری کہوں تو پھر کہا آپ لگا سکتے ہیں تنسرونا اللہ ایک جملہ تم اللہ کی مدد کروگے وہ تمہاری مدد کرے گا دوسرا جملہ ینسرو کم اب ان دونوں جملوں کو میں جملہ شرطیہ میں لارہوں اگر تم اللہ کی مدد کروگے ٹھیک ہے ان لگے گا شروع میں دوسری قسم کسی گئے انڈراب ہو گیا انڈراب ہو گیا الیف ایڈ ہو گیا ان تنسرو اللہ ان تنسرو اللہ جو جواب شرط میں مزارے ہیں وہ آپ کو آٹومیٹکلی اخف ہو جائے گا ین سرکن ان تنسرو اللہ ین سرکن اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہاں اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو میں تمہاری مدد کروں گا بلکہ ایک جگہ تو فرمایا ہے کہ اللہ ضرور بزرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے اللہ کی دین کیلئے مدد کرنا اللہ جان ظاہر کرنا چاہتا ہے اللہ کی علم میں تو سب کچھ ہے لیکن اللہ دکھا دینا چاہتا ہے کہ کون جو ہیں اپنے دعوے میں سچے ہیں کس کو اللہ سے محبت ہے بدوں کا دعوے بھی آپ کے سامنے آیا تھا جنہوں نے بھی کہا ہم بھی تو مومن ہیں اللہ نے بھائے اپنا ایمان جو ہے وہ جتلاو نا ہاں یہوں کوئے دو کہ اسلام لے آئے ہو تم ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہاں ایمان داخل کرنے کے لئے پہلی بات شرط اللہ اور اس کے اصول کی اطاق جس سے تمہارے عمال میں کوئی کبھی نہیں آئے گی ہاں اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اس کا اگلی آیت میں آئے اس کا انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ جملہ شرطیہ میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آگیا ہوگا شرط جواب شرط ٹھیک ہے اب جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ رکھے تھے اس کو ذرا سامنے رکھیں اور اس کا جواب شرط دیکھئے گا میں چینج کر رہا ہوں یہاں پر بلکہ نیچے لکھ دیتا ہوں یہ آپ کا شرط والا حصہ ہو گیا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاق کرو گے اب جواب شرط آئے گا تو وہ تمہارے عمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا یہ جواب شرط ہے تو اس میں جو مزارے استعمال ہوگا وہ بھی ڈیفنیٹلی اخف استعمال ہوگا کوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے تو کم کرنا کے لئے عربی زبان میں ایک مادہ استعمال ہوتا ہے لام یا تا لام یا تا باپ ذرا بس استعمال ہوتا ہے کیا بنے گا لا یا تا نارمل اجواف ہے قواعد اپلائی ہوں گے ہر فلت متحرک ہے ماں قبل فتح ہے تو علیہ میں چینج ہو جائے گا کیا بن جائے گا یہ آپ کا لاتا ہے ہر فلت متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے حرکت پیچھے ٹرانسل کرے گا اور خود اس کے موافق غرف میں چینج ہو جائے گا لاتا یلیتو ٹھیک ہو گیا اچھا یلیتو کو اخف کرنا ہے کون سی قسم کا سیکھ ہے پہلی قسم کا سیکھ ہے سکون ہو گیا دوست کون آگے کون ڈراؤپ ہو گا یا ڈراؤپ ہو گیا تو کیا بن گیا یلیت وہ کم کرے گا وہ کم نہیں کرے گا لا یلیت وہ تمہیں کم نہیں کرے گا لا یلیت ام اور پہ مراد کہا ہے من آمالکم یعنی تمہارے آمال میں سے شیئن کچھ بھی ان اللہ وغفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے شرط والا مظاہرے اخف ہوا تو جواب شرط والا مظاہرے بھی اخف ہو گیا تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے ان ترحم رحمہ یرحمو رحم کرنا ان ترحم اگر تو رحم کرے گا ترحم ترحم کیا ہے مجھول ماشاءاللہ دیکھیں راہا میم آتا ہے نا آپ کے پاس سیدیک ایک سنکل سمجھا رہو راہا میم رحمہ یرحمو رحمہ یرحمو اس نے رحم کیا وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا اس پر رحم کیا گیا رحمہ کوئی علاقے وزن پر آ جائے گا اس پر رحم کیا جاتا ہے یا اس پر رحم کیا جائے گا یو فلو کے وزن پر یرحمو تو رحم کرے گا ترحمو اگر تو رحم کرے گا ان ترحم تجھ پر رحم کیا جائے گا ترحمو اور جملہ شرطیہ میں استعمال ہوگا تو اخاف ہو کے استعمال ہوگا ترحم تجھ پر رحم کیا جائے گا ان ترحم ترحم اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جملہ شرطیہ میں شرط اگر حرف ان کے ساتھ بیان کرنی ہو تو طریقہ آپ کے سامنے آگیا تو اسے نتیجہ میں یہ نکالا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ جیسے ہیں جو شرط کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ میں سے کچھ کا تاروح آپ کو کراتا چلوں اب چونکہ جملہ شرطیہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھنے آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوں گے اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ دونوں شرط میں اور جوابی شرط میں فیلمزار استعمال ہو رہا ہے اور دوسرے کچھ الفاظ شرط کے لئے استعمال ہو رہا ہے اب پہلا سوال یہ پیدا ہوگئے کون سے الفاظ ہیں جو ان کے علاوہ ان سے مرات حرف ان ہے حرف ان کے علاوہ شرط کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اسماعی استفام آپ نے پڑھے تھے آپ کو یاد ہوگا کون کون سے تھے من ما اینا مطا ایون ٹھیک اسی طرح آپ کے ذہن میں ہوگا ای آنا وغیرہ وغیرہ یہ جو آپ نے اسماعی استفام پڑھے تھے ان میں سے اکثر شرط کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جب یہ شرط کے لئے استعمال ہوں گے تو یہ بالکل وہی کام کریں گے مزارے کو اخف کریں گے ایک ایکسیمپل آپ کے سامنے آگی نا ہے اگر تُو رحم کرے گا تو دوش پر رحم کیا جائے گا آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جملہ مئی ارحم یو رحم کیا درجمہ ہوگا اب من کا درجمہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اب من کو ہم شرط کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے لا کون رحم کرے گا نہیں جو رحم کرے گا جو رحم اس پر رحم کیا جائے گا ان طرح یرحم یرحم اگر وہ رحم کرے گا تو اس پر رحم کیا جائے گا جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا تو یہ من جو ہے یہ شرط کے لئے استعمال ہوئے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرے جو ہے اخفہ کے استعمال ہوئے کلی رہ گئی شین رہ با شریبہ یشربو پینہ کے لئے استعمال ہوتا ہے ما تشرب اشرب شریبہ یشربو یشربو تشربو تشربو تو پیے گا ما تشرب جو تو پیے گا اگر تو پیپسی پیے گا تو اشرب میں پیوں گا اگر تو پانی پیے گا تو میں پانی پیوں گا ما تشرب اشرب جو تو پیے گا میں پیوں گا جو ہے تو یہ اسمائے استفام ہوتے ہیں ذہن میں رکھے گا یہ ان جو ہے یہ حرفے شرط ہے اور یہ اسمائے شرط ہے ٹھیک ہے جو کہ اسمائے استفام ہی ہیں شرط کے لئے استعمال کی جارہا ہے اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں ایکزمپلز میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں مطا کے معنی کیا ہوتے ہیں کب ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے نوٹ کیا کہ جب یہ شرط کے لئے استعمال ہوتے ہیں اپنے ان معنی میں استعمال لی ہوئے من کے بنیادی معنی کون کے ہوتے ہیں ہم نے جو کا ترجمہ کیا ہے مطا کے معنی ہوتے ہیں کب ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جملہ شرطی ہے جب استعمال ہوگا کن معنی میں استعمال ہوگا متا تزھب ازھب کہتا جب ہوگا جب تُو جائے گا تو میں جاؤں کیوں گے اب کب کے معنی میں نہیں آرہا جب کے معنی میں سے آرہا جب تُو جائے گا تو میں جاؤں اینہ کی معنی کیا ہوتے ہیں کہاں ٹھیک ہے اینہ تزھب ازھب آپ دیکھیں خود آپ وہ اس کے موافق ترجمہ کر رہے ہیں جہاں تُو جائے گا میں جاؤں اچھا ایک بات اور یہاں ایڈیشنل کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت مجھے کلک کر رہی ہے بار بار وہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ بعض دفعہ زور پیدا کرنے کے لیے ماں کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ماں تاقید کہتے ہیں تاقید کے لیے ایک ماں استعمال کی جاتی ہے ان اسما کے ساتھ یعنی اینہ کا سمپل ہو گیا ہم نے جہاں لیکن اینہ کے ساتھ جب ماں لگ جائے گا جو کہ بنجے گا اینما جہاں بھی پھر یہ ترجمہ کرے گا جہاں بھی اینما تکونو تم جہاں بھی ہو گئے کانا یکونو ہونا ٹھیک ہو گیا تکونو نہ تھا اخف ہو گیا تو تکونو رہ گیا نونڈراب ہو گیا اینما تکونو تم جہاں بھی ہو گئے ادراکا یدرکو ادراکا ادراک کسے کہتے ہیں پا لینا ٹھیک ہے وہ تمہیں پا لے گا تم جہاں بھی ہو گئے اب جواب شرط میں میں بیان کر رہا ہوں وہ تمہیں پا لے گا چلیں جواب شرط میں باتنے سے اخف کر کے لکھتے ہیں پہلے سمپل لکھتے ہیں کہ وہ تمہیں پا لے گا ادراکا یدرکو وہ پا لے گا یدرکو وہ پا لے گا وہ تمہیں پا لے گا یدرکو کم ٹھیک ہے وہ تمہیں پا لے گا یدرکو کم اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں وہ تمہیں پا لے گا وہ کون ہے الموت تو اردو میں تجمہ کیا کریں گے موت تمہیں پا لے گا موت تمہیں پا لے گی اس لیے کہ جب آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اردو محاولی کا خیال رکھا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پار پوائنٹ سمجھنے والا نیم ساکن ہے تو ملانے کے لیے کیا دیں گے پیش ساکن ہر کو آگے ملانے کے لیے جو حرکت دی جاتی ہے اس کے حوالے سے کونسیپٹس کلیر ہونے جائیں گے یدرکو کم الموت موت تمہیں پا لے گی اب اس جملے کو میں جواب شرط میں رکھنا چاہ رہا ہوں جواب شرط میں آئے گا آخا فوگا تو پہلی قسم کسی جائے یدرکو کیا ہو جائے گا یدرک اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم کتنے ہی مضبوط کلوں میں کیوں نہ ہو موت سے نہیں انسان بھاگ سکتا اینما تکونو یدرکم الموت موت تمہیں پا لے گی ولو کنتم فی بروجی مشیدہ چاہے تم کتنے ہی مضبوط کلوں میں کیوں نہ ہو موت وہاں پر آ جائے گی موت کو کوئی لکاوٹ ہے تو تعالیٰ نہیں کھول سکتی یا کراس نہیں کر سکتی وہ تو بس ایسے آتی ہے کہ جب بھی اس کا وقت آتا ہے اذا جا آجا لوہا جب بھی کسی امت کا یا شخص کا وقت آتا ہے تو ایک ساتھ بھی ایک ساتھ بھی نہ آگے کی جاتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے لیڈ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ رکاوٹ آگئی تھی اس کی وجہ سے تھوڑی سی لیڈ ہوگی ایک ساتھ بھی جو ہے وہ نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے کیا جائے گا تو یہ ایکزمپل کو میں نے مجید کیا آپ کے سامنے آگے اینما ما تاکیت کے لئے استعمال ہوئے اور اینا جہاں بھی تم ہوگے موتو میں پالے گی تو وہ زور پیدا کرنے کے لئے پھر ما تاکیت کا اصافہ کیا گیا اینما تاکونو یدرکم الموتو پھر یہ کچھ الفاظ تھے اسماع تھے جو شرط کے لئے استعمال ہوتے ہیں جملہ شرطیہ اس کا پیٹرن آپ کو سمجھ میں اگر حمدللہ آگیا ایک لفظ اور ہے شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سامنے رکھ لیں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا لو اس کے معنی بھی اگر کیا ہوتے ہیں ایکزمپل آپ نے اکثر سنی ہوگی وہ ہوگئے لو انزلنا حاضل قرآن علا جبلن اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے لارا آئیتہو تو تو دیکھتا اس کو حاشیم متصدیم من خشیت اللہ چھکا ہوا تباہ ہوا اللہ کے خشیت سے اللہ کے خوف سے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کے لئے لفظ لعو استعمال ہوا ہے لیکن ساتھ فیل پہ بھی آپ نوٹ کریں لعو انزلنا فیل کونسا ہے ماضی ہے یا مزارہ انزلنا ماضی ہے ٹھیک ہے تو لعو جو ہے یہ ماضی کے لئے استعمال ہوگا بالکل اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں اپنے وہ انگریزی کے قواعد لائیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں کیونکہ عام طور پر نکل جاتے ہیں ذہن سے مجھے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہم کیا کرتے تھے کہ کنڈیشن ایک آپ فیوچر میں بیان کرنا چاہتے ہیں ایک پاس میں بیان کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سمپل پہلے سے اردو میں جارہ سمجھیں اگر وہ آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا اگر وہ آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا یعنی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پوسیبلیٹی ہے شرط کے پورے ہونے کی اگر وہ آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا پوسیبلیٹی ہے اس کیلئے انگریزی میں ہم جو اسلوب استعمال کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں ذہن مزر آپ تھوڑا زور دیجئے شاید وہ آجے کہ اگر وہ آئے گا 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 یعنی پہلا حساب پیزن ٹیس کے ساتھ پیان کرتے ہیں دوسرے حساب میں آپ فیچر استعمال کرتے ہیں if he comes i shall help him دوسرا جنبہ اور تمہیں سنیے گا اگر وہ آتا تو میں اس کی مدد کرتا اگر وہ آتا تو میں اس کی مدد کرتا اب دیکھیں شرط پوری نہیں ہوئی یعنی وہ آیا ہی نہیں تو میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ امپوسیبلیٹی ہے شرط پوری نہیں ہوئی تو جواب شرط کے پورا ہونے کا بھی کوئی امکان ہے اس قسم کے جملے آپ کس طرح بیان کرتے ہیں انگریزی میں if he had come i would have helped him اب انگریز اسلوب یہ ہے یعنی وہ شرط جو ماضی میں ہے اور جس کے نامکمل ہونے کا نا پورا ہونے کا آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کا اسلوب ہو رہا ہے اور جس کے پورا ہونے کا یا مستقبل میں شرط ہے اس کا اسلوب ہو رہا ہے تو عربی زبان میں بھی یہ لو جو ہے عام طور پر انہی جملوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جو شرط پوری نہ ہو تو جواب شرط کے پورے ہونے کا امکان ہی ہوتا وَلَوْ شَاعَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاعَ رَبُّكَ اگر تیرا رب چاہتا مَا فَعَلُوْهُ تو وہ ایسا نہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا رب نے چاہا ہی نہیں تو انہوں نے ایسا کیا لَوْ انزلنَا حَازَ الْقُرْعَنَ عَلَى جَبَلِدْ لَا رَعَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَنِ اگر اللہ یا قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ دب جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ٹھیک ہے چھک جاتا اللہ نے نازل نہیں کیا لہٰذا ایسا ہوا نہیں تو یہ لَوْ جو ہے یہ عام طور پر ان جملوں میں استعمال ہوگا اس لیے اس کو بھی ساتھی ذہن میں رکھئے گا بعض وقت لَوْ جو ہے یہ کاش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون کاش تم جانتے لَوْ کے معنی کاش کے بھی ہوتا ہے تو اب آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہیں پتہ چل جائے گا کہ لَوْ کہاں پر شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہاں پر کاش کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ تھا ہمارا ٹوپک آپ کہلیں گے یہاں تک نمداللہ کفر ہو گیا ہم نے آج تین حروف کا مطالعہ کیا جو مزارے کو اخف کرتے ہیں پہلا حرف لم ہے زوردہ نفی ماضی میں دوسرا لمہ ابھی تک نہیں ناٹ یاٹ کا مفہوم دیتا ہے تیسرہ حرف ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جملہ شرطیہ بھی ہم نے پڑھ لیا شرط جواب شرط اگر دونوں میں مزارے ہو اگر دونوں میں مزارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک میں مزارے ہوتا ہے دوسرے میں سمپل جملہ اسمیاں ہوتا ہے دوسرے میں آپ کو جملہ اسمیاں ملے گا جملہ شرطیہ کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں یہ آپ کو باقی عربی جو اقرآن میجی سکھائے گا آپ کو خود پتہ چلے گا وہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ دونوں طرف اگر مزارے ہو تو شرط والا مزارے اخف ہوگا جواب شرط والا مزارے آٹومیٹیکلی اخف ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اسماں ہیں جو شرط کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کی ایگزمپلز میں نے آپ کے سامنے ایک ایک ایگزمپل رکھتی ہے تاکہ آپ کو بنیادی سٹرکچر جو ہے جملے کا سمجھ میں آجائے باقی دو مروف رہ گئے ہیں جو مزارے کو اخف کرتے ہیں اور پھر کل ہی انشاءاللہ ہم فیل امر بھی پڑھیں گے ساتھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ یا اللہ یسر یا رب بھی یسر اے میرے رب آسانی فرما ان تینوں الفاظ کا تعلق ہمارے اگلے دو حروف کے ساتھ جو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ دعا بھی جو پہلے دن ہم نے بورٹ پر لکھی تھی گرامیٹر کے لئے آپ کے سامنے انشاءاللہ کل نہیں دو پر سو آ جائے گی سبحانہ کل اللہ امام حمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستخبرو کا و نتو کوئی لئی موسیقی